اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید رکھتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں ابھی بالکل ٹھیک ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست منفرید اور ذائقہ سے بھرپور دلوں کو جیت لینے والی چکن میکرونی کی رشت بھی لے کے آئیوں آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو کس طرح بنایا جاتے اور کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ڈیڑھ کپ کے جتنا میکرونی اور اس کو میں نے بوائل کر لیا اس کا آگے چل کے میں آپ کو طریقہ بتا دیوں کہ اس کو بوائل کرنے کا کیا طریقہ ہے اور ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے بوائل کے بعد ہم نے اس کو آئل سے چھوڑا سا آئلی کر دینا ہے آئل ڈال کے بانٹی بر سپون تاکہ یہ چپ کے نہ تو یہ خاص ٹپ پہ اس کا بہت ضروری خیال رکھنا ہوتا ہے تو اس کو بوائلنگ ٹائم کا بھی خیال رکھتے ہیں تو یہ ساتھ میں میں نے یہ پیاس لے لیا چاپ کی اعوہ اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے یہ چکن اور چکن اور میکرونی کو کس طرح میں نے بوائل کیا یہ میں آپ کو ابھی آگے چل کے دکھاتی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں تو یہاں پہ جنرے میں نے یہ لے لیا چکن اور چکن کو میں نے کیوب کٹ کر لیا تھا اور میں پین رکھ دیئے ون ٹیپ سپون کی جترے میں اس میں آئل ایڈ کر دیا ہے اور شاہی یہ میکرونی کا میں نے پانی بھی بوائل کر کے رکھ دیا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اگزیکٹ کس طرح بوائل کیا جاتا ہے اور کتنے ٹائمنگ ہوتی ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میکرونی ٹور جاتی ہے اور بہت سافٹ ہو جاتی ہے تو بوائلنگ پوائنٹ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے تو اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیئے پانی میں تھوڑا سا ہفٹی سپون نمک اور میں نے اس میں ون ٹی بل سپون آئل ڈال دیئے اور جو ہم نے اوائل ڈالا تھا ون ٹی بل سپون کے جتنا اب وہ گرم ہو چکا ہوئے اس کو پھر میں نے اس میں چکن کیوبز ڈال دیئے اور اس کو تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو ہلکا سا آئل میں ہم فرائی کر رہتی ہوں ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں مشلہ پانی بھی بوائل ہو گیا اور اس کو میں نے میکرونی آئٹ کر دیا اس کو میکسیمم جو ٹائم دینا ہوتا ہے بوائلنگ کا بے شک فل فلیم پر اس کو بوائل کریں پانچ سے چھے منٹ میں آپ کی یہ ڈن ہو جاتی ہے تو یہ چکن ہے اگر آپ چاہیں تو ڈریکٹو پین میں بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں میں نے جھٹ پڑ سے بنانا تھا تو میں نے اس لئے چکن الگ بنا لیا تو اس میں میں نے تقریباً ایک کپ کے جتنا پانی ایڈ کر دیا اس کو ہم ٹینڈر ہونے تک کوک کرتے ہیں اور پھر اس کی اصل لوگ دکھاتی ہوں میں آپ کو جی مشلہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چکن ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہوا ہے اور یہ ٹوٹ بھی رہا ہے چمچ کی مدد سے تو ہمیں اس سٹیج پہ چاہیے تھا تاکہ جھٹ پڑ سے ہمارے میکرونی تیار ہو جائے یہاں پہ میکرونی بھی مشلہ سے بوائل ہو چکی ہوئے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو سٹین کر لیا ہے سٹینر میں ڈال کے اور ہلکا سا آئل ڈال دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا آئلی ہو جائے اور ساتھ چپکے نہ یہاں پہ میں نے فرائز کر کے اس کو بھی فرائی کر لیا تھا یہ بھی بہت اچھا ٹیسٹ لاتے ہیں اور ون فورت کپ میں نے اس میں چیلی اور ٹومیٹو کیچپ ڈالا ہے چیلی سو سو ٹومیٹو کیچپ یہ ون فورت کپ پہ اگر آپ چاہے اس کی کوئنٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اور بہت زبردست اس سے ٹیسٹ آتا ہے یہاں پہ میں نے لیا ون ٹی شپون کے جتنا بلیک پیپر اور ون ٹی شپون لیا ہے سفید نمک کھانے والا نمک تو یہاں پہ لے لیا میں نے ون ٹی شپون بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے خوشبو بھی ذائقہ بھی ذرا منفرید ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے لے لیے ٹومیٹو پیوری تقریباً ایک کیوب لیا ہے اس کا اگر آپ چاہے ہیں تو فریش ٹومیٹو ایک میڈیم سائز کا لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیے ون ٹی شپون کی جتنا میں نے سیر کا اور ون ٹی شپون لیا ہے میں نے سویا سوس نہیں تھا میرے پاس سوری آسٹر شان سوس لے لیا اگر آپ کے پاس سویا سو سو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے جنجر اور گالک چوک کیا ہوا لیا ہے ون ٹی شپون اور یہاں پہ میں نے لیے تقریباً آدھے کپ کے جتنا شملا میچ اور آدھے کپ کے جتنا ہی تقریباً چوک کیا ہوا گاجر لے لیے اگر آپ چاہے اس کی کوئنٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ڈار رہی ہوں تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ ڈائز اوائل پینا میں تا یہ گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں پیاز کر دیں گے اور اس پیاز کو ہم مز barkاپا میرے کھانٹ ہونے تک کھ کرنا ہے میں پیاز کر دیں اس کو اب اچھے سے ہم نے کھ کرنا ہے اس کو جلانا بいい نہیں ہے اگر آپ چاہے ہیں تو چکر پریجے جیسے میں نے دکھایا آپ کو اور میں پہلے سے کھ کر لیا ہے تو اب اس سٹیجبے اس میں چکر بھی اگر اب پہلے کھٹ نہ کرے تو یہاں پہ میں نے جنجر اور گالک چاپ کیا وہ بھی ایڈ کر دیا دونوں کے ایک ساس آٹے کر لیتے ہیں اور اچھا سا اس کا کلر آنے تک اس کو فرائی کرتے ہیں دو ماشرہ سے اچھا سا کلر آ گیا ہے میں نے ٹومیٹو پیوری بھی اس میں ایڈ کر دیا جو کہ میرے پر فروزن تھی تو وہ بھی سٹیج بھی اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی میں سبزیاں بھی ایڈ کر دیتی ہوں پریز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور آل نوٹیفکیشن کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بروقت پہنچیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں ویڈیو پسند ہے تو ضرور بتایا کریں آپ یہاں پہ میں نے جو نمک تھا اور بلیک پیپر پاورڈر تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ایک ساتھ تاکہ جھٹ پٹ سے مکس ہو جائے سارا کچھ اور چکن بھی اس سٹیج میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ سارا کچھ گھٹ ہے تو ٹائم ہی لگے گا بہت جلدی سے بننے والی یہ رشپی ہے ماشاءاللہ سے اور سویا سوس سوری اوستر شائن سوس اور سرکہ میں ڈال ہی ہوں اگر آپ کے پاس سویا سوس ہو تو آپ ڈال دیجئے گا اس وقت میرے پاس اوستر شائن سوس پڑا ہوا تھا تو میں نے وہ ایڈ کیا اور تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا پانی میں ایڈ کر دوں تاکہ مسالہ جلے بھی نہ اور سبزیاں بھی نہ جلیں تھوڑی سی کوک بھی ہو جائیں تو آپ کو محسوس ہو تو ون ٹی بل سپون کے جتنا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پانی دیکھیں ڈرائی ہو چکے ہیں اور ساتھی میں اس میں جو چلی سوس اور کیچپ تھا کسی بھی برینڈ کا ہو تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں وہ بھی ایڈ کر دیئے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اور مجھے ہلکا سا پھر محسوس ہوا پانی ایڈ کر دی ہے میں نے اس میں تو ماشاءاللہ سے اس کو اچھے سے ہم نے دیکھیں اب شکل بھی آ چکے اب اس سٹیج بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اپنے میکرو نی اور ساتھی اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ساتھی میں ہم فرائز بھی اس میں اس سٹیج پہ ڈال دیتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ مکس کر لیتے ہیں اور اوریگینو بھی ہم اس کو مکس کرنے کے بعد وہ بھی ایڈ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو سبزیوں کے ساتھ بھی اوریگینو ایڈ کر سکتے ہیں تو میں ابھی ایڈ کر رہی ہوں اسے بہت اچھا ذائقہ آ جاتا ہے اور خوشبو بھی اچھی آتی ہے تو بہت سے طریقوں سے میکرو نی بنائی جاتی ہے پاس سب بھی بنائی جاتی ہے انشاءاللہ ورک کے ساتھ سے یہ نیو نیو ریسپی انشاءاللہ ضرور اپلوڈ کروں گی یہ سپیشل میری ایک فرینڈ ہے اور ویورز بھی ہے ڈاکٹر ہی نا یہ ان کی فرمایش پہ میں نے آج یہ ریسپی بنائی ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور دیکھیں گی اور انجوائے کریں گی تو یہ بچوں کے لیے بہت ہی زبردست ریسپی ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھ لیں ہماری ریسپی بلکل چکن میکرونی تیار ہو چکی ہوئی ہے اور میں نے اس کو سیرونگ پلیٹ میں نکال لی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہو جھٹ پٹ سے بڑھنے والی ہماری مونفرید ذائقے سے بھرپور چکن میکرونی تیار ہے اب میں اجازت چاہتی ہوں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا آپ پھر لوٹ کے ہوں گی زبردست اور مونفرید جھٹ پٹ سے ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ